یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو فش کا آئل ہوتا ہے جس میں ہم فش فرائی کرتے ہیں اس کو کیسے ساف کریں اور اس کے اندر سے فش کی سمیل کیسے ہتم کریں اور بہت دفعہ ہم فش کو ایسے فرائی کر لیتے ہیں اوئل کے اندر اور وہ اوئل پھر دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتا اس کو پھیکنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹرک بتا رہی ہوں آج یہ میرا اپنا ٹرک ہے میں جو کچن میں استعمال کرتی ہوں یہ وہی ہے جی اس کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی ایک کیری بیگ لے لیں ایک فوق لے لیں ایک ریبرٹ بینڈ لے لیں پلاسٹک کا گلاس لیں اور اس طرح تھوڑا سا تھک والا ٹیشو آپ کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو کیری بیگ ہیں یہ تو عام گھر میں مل جاتے ہیں کوئی سا بھی آپ لے لیں تو اس طرح آپ اس کے انڈ پہ جا کے تو فوق کی مدد سے تین چار جگہ پہ آپ اس طرح سراخ بنا لیں یہ جس طرح میں بنا رہی ہوں اس طرح کر کے تو یہ ایک چھنے ٹائپ بن جائے گا اور بہت زیادہ بڑے سراخ نہیں کرنے آپ نے اس اتنے ہی بس رکھنے ہیں تین چار جگہ پہ کر لیں تو اب آپ نے اس بیگ کو اس پلاسٹک گلاس کے اندر ڈال دینا ہے یہ گلاس میں نے اپنے اول کے لیے ہی رکھا ہوا ہے جب کبھی مجھے اول فلٹر کرنا ہوتا ہے تو اسی گلاس کے اندر کرتی ہوں تو اب آپ نے ٹیشو لے لینا ہے ٹیشو کی آپ نے تین سے چار لے کھول لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا ساتھ ہی کھو اور اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی گلاس کے اندر ہی کیری بیک کے اوپر لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے پھر اس کی اوپر ربر بینٹ چڑھانا ہے تاکہ یہ کہیں ٹوٹے نہ اور گرے نہ اس طرح کر کے ربر بینٹ چڑھا لیں اس کی اوپر اور پھر آپ نے اس کی اندر تیل ایڈ کرنا ہے ایڈ کریں وہ تیل جس کو آپ نے فیلٹر کرنا ہے چاہے وہ فش فرائی کا آئل ہو چکن فرائی کا آئل ہو جو بھی آئل آپ نے فیلٹر کرنا ہو آپ اسی طریقے سے کیجئے یہ میری اپنی ٹرک ہے جو میں کچن میں ہمیشہ استعمال کرتی ہوں اس سے تیل ویسٹ نہیں ہوتا بالکل بھی تو یہ ویڈیو کی جو ریکویسٹ کی تھی میری دو بہت پیاری بہنیں ہیں جو میرے چینل پہ بہت ایکٹیو رہتی ہیں جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں سب سے پہلے تقریبا انہی کے کمنٹس آتے ہیں لائکس آتے ہیں بہت پیاری ہیں وہ ایک کا نام ہے فرہین ناز اور ایک کا نام ہے مہم عباس ان دونوں کے کمنٹس آپ کو اس وقت سکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ دونوں نے اس ویڈیو کی ریکویسٹ کی ہے مجھ سے جی ابھی آپ کو یہ آئل نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نیچے گلاس کے اندر ڈرپ کر رہا ہے یہ آئل اور یہ صاف ہو کے آئل فیلٹر ہو کے نکل رہا ہے جی ابھی جو سب سے پہلے میں نے آئل کو ڈالا تھا وہ اتنا نیچے ہو چکا ہے اب اس کے اندر اور آئل ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر رسٹ دیں گے تو یہ اپنا ٹائم پہ فیلٹر ہوتا جائے گا جو جو آئل کم ہوتا جائے تو تو آپ اس کے اندر اور ڈالتے جائے آئل اور یہ فیلٹر ہوتا جائے گا اور نیچے کلاس کے اندر آتا جائے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کلاس کے اندر تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں دیکھئے اب سیکنڈ ٹائم بھی جو آئل ایڈ کیا تھا وہ بھی آلموسٹ نیچے چلا گیا ہے اور آپ اس کے اندر جو تھوڑا بہت آئل رہ گیا ہے وہ ہم آئیڈ کریں گے اور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا سارا مسالہ جو کٹھا ہوا بڑا ہے اور جلا ہوا ہے تو یہ ہم آئیڈ کے اندر نہیں آئیڈ کریں گے کیونکہ یہ آئیڈ کریں گے تو آئیڈ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سلولی ہو جائے گا اور فیلٹر ہونے میں بہت ٹائم لگائے گا تو یہ سارا جلا ہوا ہے تو اس کو ہم پھینک دیں گے جی ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو تھرڈ ٹائم آئیڈ کیا تھا وہ بھی آلموسٹ فیلٹر ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ بس اوپر جو کالا جلا ہوا مسالہ رہ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہٹا لیں گے اور زبر بینڈ اٹھار لیں گے اس کا اور جو بیگ ہے اس کو تھوڑا سا اٹھا کے رکھیں گے تاکہ جو آئیڈ اس میں نکلنا ہے وہ نکل جائے اور دیکھیں کتنا صاف اور کلین آئیڈ ہو چکا ہے آپ کیمرے میں دیکھ پا رہے ہیں کہ کوئی اس کے اندر ایک بھی مسالہ یا کوئی بھی جلا ہوا اس کے اندر دانا نہیں نظر آ رہا بلکل یہ اچھا سا کلر ہو چکا ہے اس کا ساف ستھرا تو یہ بیگ کو تھوڑا ہولڈ کر کے رکھیں گے تاکہ جلدی سے آئیڈ اس کے اندر سے ڈرپ ہو کے گلاس میں آ جائے جی یہ دیکھ لیجئے آئیڈ کو اور کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایک دانا بھی کالا آپ کو نظر نہیں آ رہا بلکل یہ ساف ستھرا اور کلیر آئل ہو چکا ہے اب بات آتی ہے اس کی سمیل ہتم کرنے کی تو چلی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ہم نے جو فش کی سمیل ہوتی ہے اس کے اندر اس کو کیسے ہتم کرنا ہے جی وہی کڑا ہی جس میں میں نے فش کو فرائی کیا تھا وہی لے لی اس کو اچھے سے ساف کر کے تو یہ تیل واپس اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہیٹ کے اوپر رکھیں گے گرم ہونے کے لیے جی ابھی میں رکھوں گی اس کو ہیٹ کے اوپر اور اس کو اچھے سے میں نے گرم کرنا ہے تاکہ بلکل یہ اس طرح کا ہو جائے کہ جس طرح آپ نے کسی چیز میں پکوڑے وغیرہ نکالنے ہیں یا چپس فرائی کرنے ہیں اتنی آپ نے اس کی ہیٹ کر لینی ہے اویل اچھے سے گرم ہو چکا ہے آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز اور اس پیاز کو ہم نے ہلکا سا گولڈن براؤن کر لینا ہے یا اگر آپ اس پیازوں کو سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں اندر یہ پیاز استعمال کر لیں اور ان کو پھینکنا نہ پڑے یہ دیکھئے پیاز ہلکے سے گولڈن براؤن ہونے پہ آ چکے ہیں تو یہ رہا آج کا جو ٹرک میں نے آپ کو بتایا ہے اویل میں جو سمیل ہے فیش کی اور اس کو کیسے ساف کرتے ہیں تو یہ ٹرک بہت اچھا بہت کام کرتا ہے اب آپ جو پیاز فرائی کریں ان کو آپ فریز کر کے رکھ لیں تاکہ آپ جب بھی کبھی فیش بنائیں تو اس میں یہ پیاز استعمال کر لیں یہ آپ کا اویل اب تیار ہے کسی بھی ہنڈیا میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس کے اندر سمیل نہیں آئے گی فیش کی